بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہیں نہائیت ہی ضروری ہے کہ وہ آپ نوٹ کر لیا کیجئے تاکہ جب آپ کال کریں ڈاکٹر صاحب سے جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات جو آپ کرنا بھول گئے یا پھر کوئی ایسی دوا کا نام جس کا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ سے وارس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں تو وارس ایپ نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں لیکن سب سے پہلے لائف کال کے لیے آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 051-410-2357 پہ لائف کال کرنی ہے اور وارس ایپ نمبر 0300-911-6681 اور ایک اور وارس ایپ نمبر ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے 0300-333-9378 جی بکل یہ پروگرام جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ صحت کے حوالے سے ہے اچھی صحت آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے بات چیت ہوتی ہے اور کچھ ایسی بیماریاں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں یا جن کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے اس حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں عموماً ہم دیکھتے ہیں بیماریوں سے ہٹ کے جو ہماری ایک جسمانی کیفیت ہوتی ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہمارے جسم پتاری ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تکالیف کے باعث ہم اپنی روز مارا جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے میں کہیں نہ کہیں غافل ہو جاتے ہیں یا پھر ہم صحیح طریقے سے وہ ذمہ داریاں نبھا نہیں پا رہے ہوتے تو آج ایسے ہی کچھ مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور میرے جو سوالات ہیں ان کی جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیوپیتھک سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر حسیب علی خان زیادہ پروگرام میں شامل ہیں اور انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک 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 اللہ کا شکر ہے اور جس طرح میں نے بات کی کہ کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں انسانی جسم کے ساتھ کے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ جی آیا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے وہ اتنا طف ہو چکا ہے یا پھر انسان میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اسے اپنی صحت جو ہے اس کے لیے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہوتا تو ایسی کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جن میں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے دیکھیں جی ڈپریشن کا کیوں نہ شکار ہو یہ آپ دیکھیں نا ملک میں یہ کیا حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے جب عزتدار بندے کو گریوان سے پکڑ کے لے کے جایا جاتا ہے جب سارے چور مل کے آپ کے ملک کو آپ کے سامنے لوٹ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب کل کی بیس روپے کی روٹی آج چاریس پچاس روپے تو ڈپریشن تو ہو گیا بالکل حالات جو ہیں وہ سخت ہوں تو ظاہری سی بات ہے ڈپریشن ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے لیکن آج ہم یہ جانیں گے کہ ذہنی جو دباؤ ہے ڈپریشن ہے اس کے پیچھے وجوہات تو ایک تو حالات ہو گئے دوسرا جو میں نے دیکھا ہے نوٹ کیا ہے ان چیزوں کو کہ بہت زیادہ بلا وجہ سوچنا بھی ہے ہر ایک معمولی سی بات پر بھی بلا وجہ سوچنا یہ بھی ڈپریشن کا باعث بنتا ہے اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اور اس کے ہمارے جسم کے اوپر کیا مزہر اثرات ہو سکتے ہیں دیکھیں ڈپریشن کی بنیادی دو وجوہات ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کوئی فائنینشل پریشانی نہیں ہوتی کوئی فیملی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی معاملات سب ٹھیک شل رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مریض جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے یہاں پہ بات آتی ہے نیورو کیمیکلز کی ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکل کا اخراج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم خوش محسوس کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پریشان بھی محسوس کرتے ہیں تو بعض لوگوں میں جو ڈپومین ہارمون ہے یا سرٹینین ہارمون ہے تو اس کا اخراج یا اس کا پیداوار جو ہے وہ عام روٹین سے کم ہو جاتا ہے تو اس کی کمی کی وجہ سے بھی مریض کو بلا کسی وجہ کے ڈپریشن کے جو علامات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں ڈپریشن کے آپ نے علامات کی بات کی تو ڈپریشن کے علامات یہی ہوتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ خفا رہتا ہے سیڈنس ہوتی ہے مریض جو ہے وہ کسی سے بات کرنے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جاتا ہے کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سی ڈپریشن کے رہے ہیں بہت سیوئر کنڈیشن میں مریض کو جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بے وجہ نظر آتی ہے اور وہ خودکشی کے خیالات تک جو ہے پہنچ جاتا ہے جب ڈپریشن جو ہے ایک حد تک پہنچ جاتا ہے سٹیجز ہیں اس کی بھی تو ظاہر ہے پھر انسان جو ہے وہ اپنی لائف کو اپنی زندگی کو جو ہے وہ بیکار سمجھتا ہے تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو ذہنی دباؤ ہے ڈپریشن ہے یہ کس حد تک جو ہے انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات بھی آپ کے زندگی پر نمائع ہوتے ہیں یعنی آپ جو ہے آپ کی فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کی خراب ہو جاتی ہے آپ کے کام کے جو پروڈکٹیویٹی ہے آپ اپنا کام صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے آپ کے فیملی میٹرز بھی خراب ہو جاتے ہیں دوسرے بندے سے آپ کی کمیونکیشن کا گیپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو کافی سارے اس کے وجہ سے آپ کے زندگی پر اثرات پڑتے ہیں ڈپریشن کے ڈکٹر صاحب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نفسیاتی ایک مسئلہ آجاتا ہے لیکن جو اس کی علامات ہیں آپ جیسے ہر وقت سردرد رہنا ظاہرہ اتنا سوچیں گے ذہن پر زور دیں گے تو سردرد تو ہوگا اس طرح ہو جاتا ہے اور پھر اس حوالے سے کیا ہومیوپیتھی میں کوئی ایسی میڈیسن ہیں جو ان کی علامات کو جو ہے وہ کم کر سکے جی بالکل ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسن ہیں جو اس کی علامات کو بھی کم کرتی ہیں اور آپ کے دماغ میں ڈپیمین اور جو سیروٹرینین ہے یا آپ کے گردوں کے جو گلینڈز کے جو کارٹیسول ہارمون ہیں اس کا بیلنس برقرار رکھتی ہے اور آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے لیکن سب سے پہلے ڈپریشن اگر آپ کو کسی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس وجہ کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے اگر آپ کی کسی فیملی میٹر کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے تو جب تک آپ کا فیملی میٹر ریزولف نہیں ہوگا تو بے شک آپ دوائیاں لیتے رہیں گے دوائی آپ کو تھوڑے عشق کے لیے تو اچھا محسوس کروائیں گی لیکن جو ہی دوائی کا اثر ختم ہوگا تو آپ کے وہی پریشانی آپ کے سامنے کڑے ہوگی اور آپ کو دوبارہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوں گے عدویات تو ہیں بے کل عدویات ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ایسے مریضوں کو کیا احتیاط کیا بتائیں گے اور ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ مطلب ایک تو جس طرح ہم اب بات کر رہے تھے وجوہات کے حوالے سے ایک اکیلا پن ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو الگ کر لینا تو یہ چیزیں تو ظاہری سی بات ہے یہ دنیا ہے اس میں آپ کو جو آپ کی فیملی ہے سب سے پہلے اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور پھر اس کے علاوہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو مطلب آپ اپنے ماحول سے وہ کر سکتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو جو ہے افاقہ ہو جائے یا پھر ان کی جو ڈپریشن اس میں تھوڑی بہت کمی آ جائے دیکھیں جب آپ آپ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کرتے ہیں فرض کرے آپ ورزش کے لیے جاتے ہیں یا آپ بہت زیادہ ہریالی دیکھتے ہیں تو اس کا بھی آپ کے نفسیات پہ کافی اثر پڑتا ہے اور آپ کے دماغ میں جو ہارمونلز ایم بیلنس ہے یا کیمیکل ایم بیلنس ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے تو ہریالی آپ دیکھیں گرین ری جو ہے آپ ایکسرسائز کریں گے تو ایکسرسائز کا بھی آپ کے ذہن پہ اور آپ کے ذہن کے سارے کیمیکلز پہ جو ہے وہ کافی اثر پڑتا ہے صحیح خیش جی کوئر کالر ہیں ہمارے ساتھ تو پہلے کال لیتے ہیں پھر ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے اسلام علیکم جی 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 سر میں محمد اشراف بول رہا ہوں جی اشراف صاحب دارسرم مجھے ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہے ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیک اپ کروایا ہے آپ نے جی چیک اپ کروایا ہے میں نے دارسرم تعالی ہے کہ ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے آپ کے آپ کے ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے سیور ناک میں کوئی بندش بھی محسوس کر رہے ہیں جی بندش ہوتی ہے مجھے نا رائے ساتھ پہ ہے ہاں وہ بائیں ساتھ پہ ہے ہاتھ لکھے دیکھا ہوں تو بائیں ساتھ بند ہوتی ہے ناک شاہر ساتھ پہ ہے ٹھیک ہے میں اس کے لئے آپ کو ایک دوائی بھی تجویز کروں گا اور اس پہ بات بھی کریں گے آپ کی آگاہی کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کے لئے آپ پرگرام دیکھتے رہی ہے تو یہ جو عموماً یہ پیدائشی بھی ہوتی ہے یا پیدائش کے بعد کسی انجری کی حادثے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے صحیح لیکن ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہونا بزاتے خود کسی علامات کو جنم نہیں دیتا لیکن جس طرف ناک کی ہڈی ٹیلٹ ہوئی ہے جی اس سائٹ پہ توڑا سا ریشہ جم جاتا ہے یا ادھر توڑے سے غدود آ جاتے ہیں تو وہ مکمل بلوک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپریشن بلکل نہیں کروانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے دویات موجود ہیں ٹھیک ہے ایک دوائی ہے سیلیشیا 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 چھے ایکس پوٹنسی میں سکس ایکس طاقت میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لینی ہے انہوں نے صبح دوپہر شام اور ایک دوائی ہے لیمنا مائنر لیمنا مائنر جی لیمنا مائنر اور سیلیشیا ان دونوں دوائیوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر ان کی ناک کی بندش جو ہے وہ کھل جائے گی کوئی ریشہ وغیرہ ہوا تو وہ بھی ڈسچارج ہو جائے گا اور ان کو ناک کی ذریعہ سانس لینے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی ٹھیک ہے مطلب یہ دو عدیات ہیں ان کا استعمال آپ نے کرنا ہے اور آپریٹ نہیں کروانا ہے تو ڈاکٹر صاحب ایسے کئی مریض ہیں جن کو ڈاکٹر جو ہیں وہ ریکومنڈ کر دیتے ہیں جی آپ سرجری کروالیں تو کیا آیا تمام جو مسائل ہیں اس حوالے سے ناک کی ہڈی کے حوالے سے اس کے لیے عدویات موجود ہیں جی بلکل سائنوسائٹس کے لیے ڈی این ایس کے لیے نیزل پولپ کے لیے نیزل ایڈینائٹس کے لیے ان سب کے لیے ہمیپیتی میں بہترین قسم کے عدویات موجود ہیں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جنہوں نے سرجری کروائی ہوتی ہے اور ان کو کچھ ہی مہینوں کے اندر دوبارہ شکایت ڈیولپ ہو جاتی ہے بلکل آپریشن نہیں کروانا چاہیے ہمارا یہ جو میوکس ممبرین ہے ناک کے اندر اس میں فرض کرے اگر آپ بلیٹ کے ذریعے کوئی کٹ لگا دیتے ہیں غدود کو کٹ لیتے ہیں یا پولیپ کو آپ کٹ کے نکال دیتے ہیں تو اس میں دوبارہ غدود ڈیولپ ہونے کا جو ہے وہ چانس بہت زیادہ ہوتا ہے اور عموماً اس کی سرجری جو ہے وہ ناکامیاب ہوتی ہے اور اکثر سرجن بتا بھی دیتے ہیں مریض کو کہ میں آپ کا آپریٹ تو کر رہا ہوں لیکن یہ مسئلہ آپ کا دوبارہ ڈیولپ ہوگا دوبارہ سے ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ سرجری سے بہتر میڈیسن سے اگر یہ جو پرابلم ہے یہ سالو ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہی ہے خیریکور کالر ہمارے ساتھ موجودیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم السلام میڈم فہد بات کر رہا ہوں جی جی کیا کہنا چاہیں گے جی ڈاکٹر صاحب سے اٹھ کرنا ہے مجھے گردے میں پتری کا ایسو ہے تقریباً ایک سال سے تو تین چار موپیٹک ڈاکٹر سے میں نے دوائی لیلی اور اس کے معافی کی لیکن مجھ ملک تقریب اسی طرح ہے یورین کلیر ہے لیکن صرف گردے میں لور پوڈ میں پتری بارہ ایمیم کی کتنے ایمیم کی پتری ہے آپ کی لازم صاحب بارہ ایمیم پتری ہے بارہ ایمیم ٹھیک ہے ہمیوپیتک عدویات بھی آپ نے استعمال کی جی بلکہ میں نے بیردری استعمال کی نیرکیڈ ہیپی ٹیٹنی اور ایک ہے نیرکیڈ اور ایک ہے رینی کے اور ایمیل استعمال کی جرمنی والی گروشی دوائی رکزاب ریکویس آر ستائیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کے لئے آپ کو عدویات بھی بتاتا ہوں اور اس حوالے سے مزید بھی بات کرتا ہوں اس پر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پروگرام دیکھتے لیے والیکم السلام تو یہ جس طرح انہوں نے کافی سارے ہمیوپیتک عدویات کے نام لیے یہ آر نمبر ایچ آر نمبر رینے کی اور پتہ نہیں کیا ہمیوپیتی کی جو بھی میڈیسن کمبینیشن کی فارم میں آتی ہے وہ بلکل کام نہیں کرتی ٹھیک ہے دس میں سے ایک مریض کو شاید اس کے ذریعے شفاہ مل جائے ٹھیک ہے جو کمبینیشن میڈیسن ہوتی ہیں ان میں دس عدویات کا جو ہے وہ مکس کر کے اس کا کمبینیشن منایا ہوتا ہے جو ایک تکے کی مانند ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیوپیتی کے لیے ان کو سنگل ریمیڈی استعمال کرنی چاہیے جس میں ہم بھی پریکٹس کرتے ہیں ایک دوائی ہے اوسیمم کین اوسیمم کین اوسیمم کین ٹو ہنڈر پوٹنسی میں ایک خوراک انہوں نے روزانہ لینی ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کی پتری جو ہے وہ نرم ہو کے وہ ڈیزولف ہو جائے گی ٹھیک ہے چاہیے بلکل بلکل جی یہ جو دو میڈیسن ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جن دواوں کے نام آپ نے بتائے ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے کہ کٹھی استعمال جو اس کا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ اس طرح وہ اثر نہیں کرتی یہ بعض پتریہ جو ہوتی ہے یہ سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں سٹیگھون کہتے ہیں یہ سب سے سخت جو پتری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس قسم کی پتریوں میں جو بربیرس کے ساتھ نہ ڈیزولپ ہوتی ہیں تو اس میں پھر اوسی ممکین کا اگر استعمال کیا جائے دو تین ماہ تک تو وہ اس پتری کو تھوڑ دیتی ہے تو پتری خارج ہو جاتی سہی یہ دو دوا جو ہیں یہ تین ماہ تک جو ہے استعمال کر سکتے ہیں ایک اور کالر ہمارے صرف موجود ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں میں اٹھو بات سے نور بھو رہی ہے نور کی جی کیا کہنا چاہیں گی بچے سکر سال بھی چھاتی بھی گلتی ہے دکھر چیک کر آیا ہے کہ وہ آسلی گلتی ہے چاہرہ سال کر رہا ہے دکھر سال کر رہا ہے ٹھیک ہے چھاتی بھی گلتی ہے اگر جلدے اندر ہے جلدے اندر ہے چامڑے اندر ہے درد بھی ہوند ہے ہاں درد بہت ہے بازو ہی درد کر رہا ہے پیچھے آگے سے چھاتی بھی درد اچھا جی تو اسی پروگرام دیکھتے رہے اور ڈاکٹر صاحب تسان دستین اس بارے بچ آشی شکریہ گلتی ہے اور وہ درد بھی کر رہی ہے جی بالکل یہ بریسٹ میں ٹیومر کہونا خواتین میں بڑا عام ہے اور اکثر خواتین پریشان بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے اور ڈاکٹر بھی جو ہے وہ بیابسی کی طرف ان کا زیادہ رو جان ہوتا ہے جہاں بھی وجود میں کوئی گلتی آیا ایکسٹرہ گروت نظر آئے تو بیابسی کی طرف ان کا زیادہ رو جان ہوتا ہے مریض کے ذہن میں کینسر کا شک ڈال ڈال کے مریض کو پریشان کرتے ہیں کلکیریہ آئیوڈ کلکیریہ آئیوڈ ایک دوا دن آئے تو اسی نوٹ کر کے نہ ہو ہاں کلکیریہ آئیوڈ تری ایکس پوٹنسی میں دوسری دوائی ہے برائیٹا آئیوڈ برائیٹا آئیوڈ برائیٹا آئیوڈ برائیٹا آئیوڈ اور کلکیریہ آئیوڈ ان دونوں کا استعمال انہوں نے کرنا ہے تری ایکس طاقت میں صبح دوپہر شام تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر ان کی جو گلتی ہے وہ نرم ہو کے تو ختم ہو جائے گی بلکل جی ڈاکٹر صاحب نے دواوں کے نام بتا دیئے ہیں آپ نے نوٹ کر لیا ہوں گے اگر نہیں سمجھ جائی تو ووڈسائپ نمبر موجود ہیں آپ اس پہ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر اسلام علیکم والاکر صاحب جی کون بات کر رہے ہیں میں اور انہوں نے منسیرہ سے بات کر رہا ہوں جی کیا کہنا چاہیں گے میرے میں جنلن ہوتی ہے وہ میپرال استعمال کرتے ہیں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتے کیا استعمال کرتے ہیں او میپرال اچھا ٹھیک ہے تو میرے میں جنلن ہوتی ہے کہ ایک دیتا ہوں تو ایک دن ذرا رام ہوتا ہے ایک دن دوسرا دن پھر اسی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے میدے کا کوئی ٹیسٹ کروایا ہے میدے کی جرا سنیر میدے کا ٹیسٹ ہوتی بھی کرائے ہیں پریشن بھی کرائے ہیں سب کچھ کرایا ہے کچھ نظر نہیں آیا اچ پائیلوری کا مسئلہ تو آپ کا نہیں پازیٹیو یہ رجی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے بڑا سے شفاہ میں تھے ہم نے اپریشن بھی کرائے ہیں ادھر سے وہ لندرباد سے بھی اپریشن کرائے ہیں پھر بھی اس کا مسئل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں منسیرہ منسیرہ سے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دوائی کا نام بتا رہوں آپ نے وہ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا ہے نوٹ کیجئے گا جی بہت شکریہ کال کے لیے آپ پروگرام دیکھتے رہی ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی کا نام بتاتے ہیں ہاں جی ہے ہائیڈراسٹس 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 کیوں پوٹنسی میں صبح نہار پر توڑ سے پانی میں ڈال کے لینی ہے اور ساتھ میں کاربو ویج کاربو ویج کاربو ویج تیٹی پوٹنسی میں پانچ پانچ کنترے صبح دوپہر شام لیں گے تو انشاءاللہ میدے کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کوئی آلسر ہوا وہ بھی ریزولف ہو جائے گا یا اگر ہائیپر ایسیڈیٹی کی زیادہ تیزابیت کی شکایت ہوئی جس کی وجہ سے جلن ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ریزولف ہو جائے گا انہوں نے کہا جیسے کہ آپریٹ کروایا ہے مجھ سے سمجھ نہیں ہے اس چیز کی کہ انہوں نے کہا دو دفعہ آپریٹ جو ہے وہ کروایا ہے میدے کا آپریٹ ہونا وہ کون سا پرابلم ایسا ہو سکتا ہے جس میں میدہ آپریٹ ہو وہ تو بڑا سیویر کنڈیشن اگر آپ کا کوئی بڑا آلسر بن جائے میدے میں یا کارسینومہ ہو تو اس کیس میں آپریٹ کروایا جاتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے جو رپورٹس ہیں اپنے مسئلے کے حوال سے تفصیل کے ساتھ ہمیں وٹس ایپ پہ وائس میسیج بھیجیں تاکہ پتہ چل سکے ٹیسٹ رپورٹس سے بلکل جی آپ جو ہے وٹس ایپ نمبر سکرین پہ بھی چل رہے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے اپنی رپورٹس جو ہیں جو آپ نے چیک اپ کروایا ہے جو آپ کی سرجری ہو چکی ہے وہ آپ رپورٹس جو ہیں ڈاکٹر صاحب کو سینڈ کر دیں اس کے بعد تفصیلاً جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی مرض کا بتا سکیں گے کہ اس کے پیچھے کیا بجا ہے ہی رکول کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم وَالیکم السلام جی کون بات کرے ساسلوا سے فضل شایان بات کرہا ہوں جی کیا کنید یہ میں نے دارسہ سے پوچھے ہیں یہ میرے نا دائی ٹانگ میں دیر میں ہی سے درد ہے جیز شتی شتی روزی کا درد بولتے ہیں سیی نام نہیں میں رکھوارا ہے شتی کھا پہ 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 دیر کی طرف آتا ہے کوئی ڈیڑھ مینہ ہو گیا کافی دعائیں استعمال کیوں میں نے کہا یہ داکتہ ہوں بہتھنگ بتا دیں مجھے بلکل میں آپ کو دوائی کا نام بتاؤں گا وہ نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو افاق آئے گا اور اس پر تھوڑا مشورہ بھی دیں گے آپ کو جی بہت شکریہ پروگرام آپ دیکھتے رہی ہے یہ جو شیاتک پین ہوتا ہے نا جو ریڈیئیٹ کرتا ہے جس طرح انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی علامات بتائیں کہ پین ریڈیئیٹ کر رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف تو اس میں کالمیا کالمیا دوائی کا نام ہے یہ آپ نوٹ کر لیں جی کالمیا 200 پوٹنسی میں صبح نہار ایک خوراک ان کو لینی چاہیے اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا دوسری دوائی ہے مگنیشیا فاز مگنیشیا فاز مگنیشیا فاز چھے ایکس پوٹنسی میں لینی چاہیے ان کی تکلیف اس دوائی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی اگر ان کو یہ تکلیف دوبارہ بھی آتی ہے تو پھر ان کو اپنا لور سپائن کا جو ہے لنبر سیکرل سپائن کا ایک ایک سری کم از کم کروا لینا چاہیے کہ آیا کوئی ڈسک بلچ تو نہیں ہے تاکہ پھر اس مطابق اس کے مزید علاج جو ہے وہ بلکل دکٹر صاحب نے آپ کو دوائیوں کے نام تو بتا دیئے ہیں کیونکہ دوبارہ بھی اگر یہ پین ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی جو وجہ ہے اسے ختم کیا جائے تو آپ ورس ایف پہ کیونکہ فیصلہ بات سے کال کی تھی آپ نے تو ورس ایف پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اپنی ایک سری ریپورٹس ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہے جی کیا کہنا چاہیں گے میں نے اپنی محمد کے بارے پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے جی پوچھئے والیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ یہ داکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میری واندہ صاحب جو رہی خار یا مہمیہ پیتر کی داکٹر کہتے ہیں کہ گردے میں کوئی کہتا ہے کسٹو کوئی کہتا ہے کہ ہان کا مسئلہ پیتہ میں چڑھ رہی ہے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں ان کو تکلیف کیا ہوتی ہے کیا کوئی درد ہوتا ہے ان کو گردے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی جو آواز ہے وہ صحیح ہم تک پہنچ نہیں پا رہی شاہی سگنل پروبلم ہے اگر آپ دوبارہ کال کر کے ہمیں جو علامات ہیں وہ آپ کلیر بتا دیں ڈاکٹر صاحب آپ کو پھر تفصیل ہنے اس حوالے سے بتائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹھیک ہوں ٹھیکشن ٹیسٹ اس سے بھی آپ کو سارا پتہ چل جاتا ہے آپ کے یورین کا ٹیسٹ اگر ہوا ہوگا وہ بھی مجھے بیج دیں وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں تو ان کا بلڈ پریشر ان کا شوگر لیول یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو پھر ان کے مرض کی تجخیص کی جا سکتی ہے جی بلکل کیونکہ جب بات ہو رہی تھی تو ایک دو جو وہ علامات بتا رہے تھے اس میں کہ جی چکر آتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں ان کی والدہ تو خیر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ تفصیلن جو ہے اگر کال نہیں بھی کر سکتے ہیں دوبارہ تو آپ ورس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ریپورٹس جو ہیں وہ آپ بھیج سکتے ہیں تب ہی ڈاکٹر صاحب آپ کو میڈیسن ریکومنڈ کریں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلیمان کیسی ہیں آپ نے جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے کون بات کرنی ہے جی میں آئیشہ بات کروں جی جی کیا کہنا چاہیں گی ہلو ہلو جی کال جو ہے شاید ڈاپ ہو چکی ہے یا پھر کچھ سگنل پرابلم ہے کیونکہ کال پہلی جو کال تھی اس میں بھی بہت زیادہ ڈسٹرورشن آ رہی تھی یہ سگنل جو ہے بڑے کمزور ہیں نیٹ بھی بند کیا ہوئے پورے اسلام آباد میں بڑا حالات ملکی حالات کی وجہ سے ابھی راستے میں میں دیکھ رہا تھا نا پولیس والے کسی گریوان سے پکڑ کے تو کنچ کنچ کے لے کے جا رہے ہیں یہ ملک میں راجوارہ انہوں نے بنایا ہوئے ببکل جی یہی بات ہے خیر ہم تو دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک حالات میں بہتری لائے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی کال ڈراؤپ ہو چکی ہے جس طرح ہم بات کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے سگنل پرابلم ہو رہا ہے تو خیر جی آپ پروگرام دیکھتے رہیے یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت اور تندرستی ہم نے سٹارٹ میں ڈپریشن کے حوالے سے بات چیت کی کچھ مزید بھی سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے تاکہ کافی سارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے بھی جانا چاہ رہے ہوں گے ان کو تھوڑی بہت مدد ملے گی کہ اگر وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو وہ کس طرح اسے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈپریشن سے ہمارے جسم پہ کیا مزیر اثرات ہو سکتے ہیں ڈپریشن سے ہمارے جسم پہ کافی مزیر اثرات ہو سکتے ہیں آپ کو شوگر لگ سکتا ہے آپ کو ہائپرٹینشن لگ سکتی ہے ٹھیک ہے ابھی وہ ایک ریسرچ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ڈان اخبار میں کہ گتنامو بے ایک جیل ہے امریکہ میں تو وہاں پہ ایک ریسرچ ہوئی جو جیل کے لوگ تھے جن کو کیا گیا تھا اس ریسرچ کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ چونکہ وہ لوگ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ڈپریشن اور سٹریس آپ کا جو ایجنگ فیکٹر ہے اس کو تیز کرتی ہے یعنی آپ کا جو بڑاپا امر جلدی گزرتی ہے آپ کا بڑاپا بہت جلدی آ جاتے ہیں جب آپ ڈپریشن اور سٹریس زیادہ نہیں لیتے تو آپ کا ایجنگ فیکٹر سلو ہوتا ہے آپ زیادہ بڑے جلدی نہیں دیکھنے لگتے اس کے علاوہ جب آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو چونکہ کارٹیسول ہارمون وہ توافر مقدار میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے ڈپامین کم ہو رہا ہوتا ہے تو کارٹیسول ہارمون کے زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم کی جو شریان ہیں وہ سکر جاتی ہے اسی وجہ سے آپ بلڈ پریشر کے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں آپ ہٹ اٹیک کے بھی شکار ہو سکتے ہیں ایون آپ فالج کے بھی شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جسمانی صحت بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے بھوک آپ کو لگتی نہیں ہے کانا پینا آپ شوق سے کھاتی نہیں ہے تو اوہرال آپ کے صحت پر اس کا ٹیٹاک برا اثر پڑتا ہے برا اثر پڑتا ہے زہر ہے جیسے آپ نے بتایا شگر کا مرض لگ سکتا ہے ہارٹ کا جو ہے وہ پرابلم لگ سکتا ہے تو میں حال سے یہ تو جان لیوا ایک طرح سے ہمیں اس کو سکتا ہے یہ جو آج کل بڑا ایک سنڈروم چل رہا ہے ایریٹیبل باول سنڈروم ہے ٹھیک ہے جو میدے اوراندوں کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی ڈپریشن اور یا سائیک لوجیکل پرابلمز جو ہے وہ اس میں ایک وجہ ہے مریض کو کبھی تو لوز موشن ہو جاتے کبھی تو اس کو سات سات دن تک پکھانا نہیں پاس ہوتا ہے ایک سنڈروم ہے پورا نظام جو ہے وہ ایریٹیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ اس قسم کے علامات معاملات جو ہے وہ ڈپریشن سے پیدا ہوتے ہیں بلکل ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب کہ جتنا آپ ٹینشن لیتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی جو ایج ہے آپ کی جو عمر ہے آپ کی جو خوبصورتی ہے اب وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ جلدی بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اسی چیز کو شاید سوچتے ہوئے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہونا تو خوش رہنا ضروری ہے اچھی صحت کے لیے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ماحول کو ایسا بنائیں کیونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ کافی حد تک جو ہے مددگار ثابت ہو سکتا ہے ڈپریشن کو کم کرنے میں تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے سٹارڈ میں کہا کہ کوئی اچھے پرفضہ مقام پر جہاں گرینری ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کے موڈ کو بھی اچھا کرتی ہیں آپ کے ذہن کو جو ہے وہ فریش رکھتی ہیں تو یہ بہت ہی آسان اس کا جو حل ہے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلے آپ کہے بھی کبھی کبھی لگائیں ٹھیک ہے دل میں بغض نہ رکھیں فرض کریں کسی نے آپ سے بہت زیادتی کیے آپ جا کے اسے خوشی خوشی ملیں گے تو آپ کا سارا غم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بغض دل میں نہیں رکھنا چاہیے یہ بھی ایک ڈپریشن کی بڑی وجہ ہے بڑی وجہ ہے بلکل جی حسد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی اس بیماری کو اس نفسیاتی پرابلم کو بڑھاتی ہیں خیر جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں میڈم عبدالجبار جی کیا کہنا چاہیں گے میڈم راج صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو میری عمر اس وقت چمالیس سال ہے انیس سو چھانوے میں میرا یہ پردہ ڈیمیج ہوا تھا کان سے پس آتی ہے آپ کے پیپ وغیرہ آتی ہے جی جی وہ پاس کئی پرابلمہ میں وہ آتی ہے وہ بھی کوشت ہوتی ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی تکلیف اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی آپ کا پس آنا بند ہو جائے گا اور آپ کے کانوں میں سی ٹی او کی آواز بھی نہیں بجے گی جی بہت شکریہ کال کے لیے آپ پروگرام دیکھتے رہے یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی بتاتے ہیں یہ جو ممبرین ہے کان کا یہ جب رپچر ہو جاتا ہے اس میں پھر بار بار انفیکشن ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور بار بار کان میں درد پس مسلسل ڈسچارج ہونا کالی میور کالی میور چھے ایکسپورٹنسی میں ایک مہینے تک ریگولر انہوں نے استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کا پس ڈسچارج مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور ان کو درد بھی نہیں ہوگا اور ان کے کانوں میں اگر کوئی آواز سنائی دے رہی ہے وہ آواز بھی ان کی جو ہے وہ رک جائے گی صحیح کالی میور جو ہے دوائی کا نام ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کان میں درد ہو رہا ہے کان سے پس آ رہی ہے تو اسی طرح کے جو پرابلمز ہیں ان سب مریضوں کے لیے یہی میڈیسن ہوگی جی بالکل کالی میور آپ استعمال کر سکتے ہیں چھے ایکسپورٹنسی میں یہ آپ کے کان کے جو مسائل ہے اس کو ریزولف کرتے ہیں اس کے علاوہ کان کے پس ڈسچارج ہونے کے پیچھے اور بھی بڑے وجہ ہوتے ہیں تو اگر کوئی وجہ اور ہو تو پر دویات کے استعمال اور بھی تبدیل کیا جاتا ہے لیکن ان کے کانڈیشن میں کالی میور کیونکہ میمبرین پٹھا ہے پردہ پٹھا ہے اس کی وجہ سے ہے یہ میمبرین جو پٹھ جاتا ہے اس کے پیچھے بار بار انفیکشن اور پس ریولپ ہوتا ہے اس کے پیچھے اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیک اپ کروا کے تھب میڈیسن جو ہے وہ لے سکتے ہیں خیرد جی ہم بات کر رہے تھے ڈیپریشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ نے میڈیسن جو بتائی تھی ڈیپریشن کو کم کرنے میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ پھر ڈیپریشن اگر خواتین کو ہے تو اگنیشیا 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 ترٹی پوٹنسی میں آپ کو ڈیپریشن کی عدویات لینے سے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھے گی اور آپ کو ڈیپریشن زیادہ نہیں ہوگا آپ خوش رہیں گے مرد حضرات میں کیوں پوٹنسی میں دس کترے صبح ناشتے کے بعد لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورا دن بہترین گزرے گا آپ ڈیپریشن نہیں ہوں گے آپ اپنے کام کو شوق اور لگن کے ساتھ کر پائیں گے صحیح برکل جی میڈیسن کا نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے وہ اپنے استعمال کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ کا ماحول ہے اسے اچھا کرنا ہے خوشگوار کرنا ہے یہی اس کا علاج ہے ہم آگے بڑھتے ہیں جس طرح ہم ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ڈیپریشن کے حوالے سے تو اس میں ایک علامت یہ بھی آتی ہے یا ڈیپریشن نہ بھی ہو تو اس کے علاوہ بھی جو ہے کافی سارے لوگ یہ شکائق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیند بہت کم آتی ہے یہ جو نیند آتی ہے وہ صحیح نہیں آتی گہری نیند نہیں آتی مطلب بے خوابی سی رہتی ہے کروٹیں بدلتے ہیں تو نیند نہ آنا اس کے پیچھے بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے اس کے پیچھے بہت سارے وجہ ہیں بیماری کے علاوہ بھی اس کے پیچھے آج کل جو انوارمنٹل فیکٹرز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کیونکہ یعنی سوتے وقت جو ہے کال ہے شاید آپ جی بلکل کال لے لیتے ہیں پھر ہم اس سوال کا جواب لیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم مالیکم سلام جی کون بات کر رہی ہے میں کلچہ سے بورن ہوں جی کیا کہنا چاہیں گی یہ میری نا سینے پہ گلٹی ہوئے بیس دن ہوئے میں نے ultrason کیا ہے جی کوئی بھی نہیں ہوئی لیکن بوجھ ہے تھوڑی سی جلن ہوتی ہے باقی تھوڑی سی ہے اس کا کوئی ultrason میرے پاک موجود ہے جلن کس چیز کی ہوتی ہے بیٹا جی کس چیز کی جلن ہوتی ہے چھوٹے پرشاب میں جلن ہوتی ہے نہیں نہیں گلٹی کے اندر یہ سینے کے اندر پرشاب سب سے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ultrason مجھے وٹس اپ پیسنٹ بھی کر دیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شکریہ ان کا بھی وہی پروبلم تھا جیسے ہمارے پہلے ایک کالر تھی انہوں نے بتایا تھا کہ چیز میں جو ہے وہ گلٹی ہے اور اس میں ان کو جو ہے وہ جلن ہوتی ہے تو آپ جو ہے وٹس اپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے آپ اپنے ریپورٹس جو ہے ٹیسٹ ریپورٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو آپ اس نمبر پہ بھیجی جیے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیلاً جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے دوا کا نام بھی بتائیں گے جی بلکل کریازوٹم بلکل فلحال یہ میڈیسن جو ہے کریازوٹم ترٹی پوٹنسی میں ان کو لینی چاہیے اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کی گلٹی کی جو جلن ہے وہ جو ہے کم ہو جائے گی باقی میں ان کے رپورٹس دیکھ کے ان کو مزید بھی دوائیاں تجویز کروں گا تو انشاءاللہ ان کا جو ٹیومر ہے بریسٹ کا یہ ریزولف ہو جائے گا بلکل جی آپ نے ٹینشن نہیں لینی جس طرح ڈاکٹر صاحب پہلے بھی بتا رہے تھے کہ مقلب ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ویسے بھی ہم جتنے زائرہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی گلٹی ہے تو شائل کینسر وہ ہوگا پچھلے ویک ایک پیشنٹ آیا ان کے زبان پہ کوئی سسٹ چالہ نمہ بنا ہوا تھا جو کیلسیفائیت تسخت ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو خیر وہ کہہ رہا تھا کہ میں پانچ جو سرجنس ہیں ان سے پیر کے آیا ہوں اور سب مجھے کینسر کا جو ہے وہ سسپیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بیابسی جو وہ ہوئے وہ لینا چاہتے ہیں تو مجھے کسی نے آپ کے پاس بیجا ہے لیکن میں جو ہے کیا کروں مجھے آپ مشورہ دیں میں کہا آپ اتنے بڑے سرجنس سے ہو کے آئے ہوئے ملٹری پرسنٹ ہے تو سیمیچ وغیرہ میں ان کا تو میں کہا آپ اتنے بڑے سرجنس سینئر سرجنس سے ہو کے آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بات بھی تو مائنے رکھتی ہے تو آپ جو ہے وہ بیابسی کروا لیں تب تک میں آپ کو جو ہے توڑی سی میڈیشن دے رہا ہوں ایک دو اپنی طرف سے تو یہ آپ لیجئے گا تو خیر آج وہ پیشنٹ آئے مجھے دکھایا وہ ختم ہو گئی تھی نا وہ گر کے تو سوک کے تو گر گئی تھی تو میں کہا بیابسی کہتا ہے وہ اس کی تضرورت ہی نہیں پڑی تو یہ بعض مسائل جو ہے ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ وجود میں کئی اوور گروت آ گیا کوئی اضافی گروت ٹیشو آ گیا تو سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ کینسر کے لیے تشخیص کریں کہ آیا کینسر تو نہیں ہے تو ان کا یہ کومن پریکٹس ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے نائنٹی پرسنٹ کیسز میں بریسٹ میں جو ٹیومر ہوتے ہیں وہ نون کینسرس ہوتے ہیں بینائن ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ کیسز میں جو ہے وہ کینسرس بھی نکل آتے ہیں لیکن بعض اوقات نون کینسرس ٹیومر کو بینائن ٹیومر کو جب آپریٹ کیا جاتا ہے تو وہ بدقسمتی سے کینسر سیلز میں جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں بلکل جی چین نہ نہیں چاہیے ٹیومرز کو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ہم کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں میں جا رہے سلام علیکم آپ کے بات ساتھ آگا ہے جی کیا کہنے چاہیں گے مجھے تین ساتھ پہلے آدو جا تات ہو گیا ہے بائن سائٹ پہ بائن سائٹ پہ ٹھیک ہے اور سپیچ تو آپ کی ساتھ نہیں گئی تھی بولنا تو ٹھیک ہے نا ٹھیک بول ٹھیک لیتے ہیں یاں بول ٹھیک لیتا ہوں میرے آتھا جو ہے نا وہ بوت خراب ہو گیا ہے انگلیوں میں بھی کوئش میں نہیں ہے یہ نماز کے لیے اوپر کھڑتا ہوں کاندار کی یہ بازو نہیں جا سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئے میں اس پہ آپ کو مشورہ بھی دوں گا دویات بھی بتاؤں گا انشاءاللہ پانچ سے چھے مہینے کے دوران آپ مکمل ریکاور کر جائیں گے آپ کی مٹی بھی کھل جائے گی اور آپ کسی چیز کو پکڑ بھی سکیں گے مٹی کھلتی ہے صرف دو انگلی ایک انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی ہے جو ہے وہ بھی کھلتی دوسری ہیں کھلتی ہیں لیکن ہر وقت وہ سن رہتی ہیں جیسے پاؤں سن ہو جاتا ہے پھر میرے گوڑے سے نیچے آرکوٹ جو ہے چل لیتا ہوں لیکن مجھے بہت چکلی ہوتی ہے بس خک جاتا ہوں آپ پروگرام دیکھتے رہیے ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیلن اس بارے میں بتاتے بھی ہیں اور دوا کا نام بھی بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کے لیے اچھا فالج ایک امرجنسی ہے دماغ کو کسی بھی وجہ سے آکسیجن یا خون کی سپلائے فوراں بند رو جاتی ہے رک جاتی ہے کسی کلوٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے صحیح فالج کے جو شروع کے دن ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جتنا جلدی اس مریض کی فیزیو تیرپی شروع کی جائے وہ اتنا میکسیمم پیشنٹ جو ہے وہ ریکاور کرتا ہے ہمیوپیتی میں دس سال پرانے کیسز بھی ہمارے پاس فالج کے جو آئے ہیں وہ ریکاور ہوئے ہیں ہم نے خود دیکھے میں نے خود ذاتی طور ایکسپیرینس کی ہے سب سے پہلے ان کی دوائی ہے کاسٹی کم کاسٹی کم کاسٹی کم 200 پوٹنسی میں ایک ڈوز لینی ہے دوسری دوائی ہے برائٹا کارب برائٹا کارب برائٹا کارب 200 پوٹنسی میں رات کو ایک خوراک لینی ہے ان دو عدویات کا استعمال بھی کرنا ہے اور ساتھ میں ان کی ریگولر بیسز پہ ڈیلی بیسز پہ فیزیو تیرپی بھی ہونی چاہیے ضروری ہے ہمارے یہ جو نرس ہیں یا ہمارے فرض کرے جو اس ہاتھ کا دماغ ہے رائٹ سائٹ پہ اس میں اٹروپی ہو گئی یہ ڈیمیج ہو گیا خون کے سپلائے کم ہونے کی وجہ سے تو اس ہاتھ کا دماغ تو فارغ ہو گیا یہ ہاتھ لٹک گیا ٹھیک ہے اب اس ہاتھ کو ایکسرسائز کے ذریعے صحیح علاج کے ذریعے بحال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ ہر دفعہ جب آپ اس کو فیزیو دیتے ہیں تو یہاں سے آپ کے نرف ایمپلسز جاتے ہیں دماغ کی طرف یہ پارٹ تو ڈیمیج ہو گیا یہ تو ریشیو نہیں کر پاتا لیکن اس ہاتھ کا جو یہ والا دماغ ہے وہ اس ہاتھ کے ساتھ کوڈینیٹ کر لاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹسٹیٹی اس نیورو پلاسٹسٹیٹی کے سائنس کے تحت فالچ کے مریض جو ہے وہ واپس چلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ نیورو پلاسٹسٹیٹی کا کنسپٹ نہیں ہوتا یہ نیورونز اپنے آپ کو دماغ کے ساتھ ریکنیکٹ نہیں کر پاتے تو فالچ کا مریض کبھی بھی پھر نہ اٹھ پاتا باقی انہوں نے تکاوت کی بات کی ہر فالچ کے مریض جب اس کو فالچ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مریض کو اپنی جسمانی وہ قوت محسوس نہیں ہو پاتی جو فالچ سے پہلے ہوا کرتی تھی تو کاسٹیکم ٹو ہنڈڈڈ اور برائٹہ کارپ ٹو ہنڈڈڈ ان دو عدویات کے استعمال کریں گے انشاءاللہ پانچ سے چھ ماہ کے اندر ان کی مکمل کمپلیٹ ریکاوری ہو جائے گی صحیح جی برکو جی دواوں کے نام آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے یہ اپنے دوا کا استعمال کرنا ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہی ہے جی میں شمل گمان بولی ڈیوی خان سے ملے ڈاٹر صاحب سے بات کرنے پر جی کیجئے بات جی اسلام علیکم والیکم السلام تھوڑا تیز بولیے گا آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے جی ڈاٹر صاحب یہ نا مجھے رسولی ہے ملٹی فائبرائٹ ہے بہت زیادہ ہے فائبرائٹ ہیں بچے دانی میں ہاں جی بچے دانی میں تو ایک بار میرا دس سال پہلے پریشن ہوا تھا رسولییں نکالی اس کے بعد ایک بار حمل ہوا وہ بھی زائے ہو گیا کبھی بچے ہوئے ہی نہیں ہیں ابھی آپ کے موراب کی عمر کتنی ہے عمر اسٹی ہے میری دو کم چالیس سال ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بلیڈنگ آپ کو بہت زیادہ تو نہیں ہوتی نہیں بلیڈنگ نہیں زیادہ ہوتی مینسیز مجھے ٹھیک ہے لیکن مینسیز ہوتے ہیں بہت زیادہ شدید درد کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ہی دوائی بتاؤں گا اس کا استعمال آپ نے لمبے عرصے کے لئے کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ پیڈ آٹر کے پاس گئی ہیں ساری کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو یوٹریس بھی نکال لیں گے بہت زیادہ بھی اندر بگڑ گئی ہے گڑ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے آپ کے بچے ہوئی نہیں سکتے دیکھیں وہ جو آپ الٹرساؤنڈ ہے وہ مجھے ذرا سینڈ بھی کر دیں وہ میں دیکھ بھی لیتا ہوں اگر واقعی ایسا ہوا تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ پر دوں گا ادر وائز میں آپ کو دوائی بتاؤں گا یہ جو فیبرائیڈز ہیں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کے لئے آپ پروگرام دیکھتی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر کوئی دوا ہے وہ بھی بتا دیں گے لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے ان کو ملکے جی آپ ٹیسٹ جو ہے اپنے الٹرساؤنڈز جو ہیں ریپورٹس وہ آپ بھی دیں وارس ایپ نمبر سکرین پر چل رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے جی بالکل فیبرائیڈز کے یوٹرین فیبرائیڈز کے بہت سارے کیسز ہمارے پاس ہمیوپیتی میں ٹھیک ہوئے ہیں ٹھیک ہے فیبرائیڈز ان کے ختم ہو جاتے ہیں ہمیوپیتی میں اس کی بہترین ادویات موجود ہیں فرقزانس امریکانا فرقزانس کے نام سے ٹھیک ہے فرقزانس امریکانا دوائی کا نام ہے کیوں پوٹنسی میں دس کترے صبح دس کترے شام کو ان کو لینے چاہیے لمبے عرصے کیلئے استعمال کرنا چاہیے پھر الٹرساؤن بھی کروانا چاہیے اگر رسولیوں پر فرق پڑ رہا ہے اور کم ہوتی جاری ہیں سائز میں تو ان دوائی کا استعمال مزید بھی رکھنا چاہیے انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ رسولیہ ہیں اور ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ بچے دانی جو ہے وہ خراب ہوگی یوترس ریموور ہاں جی ہاں تو باس کیسز پر ایسا ہو جاتا ہے یہ جو بچے دانی ہے اس کا پورا شیف سٹرکچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ملٹیپل فیبرائیڈ جن کیسز میں ہوتے ہیں تو اگر وہاں کئی ایسا کیس ہے تو پھر ان کو یوترس ریموور کروا لینا چاہیے بلکہ ظاہری سی بات ہے زندگی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے کیونکہ اکثر اولاد کی خواہش میں کچھ خواتین جو ہے جس طرح بھی سرجری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کافی سارے ایسا کیسز ہوتے ہیں جو یوترس ہی ریموور کر دی جاتی ہیں اس میں ایک کنڈیشن آیا یہ جو بچے دا نہیں ہے یہ سخت ہو جاتی ہے یہ ہارڈ ہو جاتی ہے پھر اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا بغیر اس کے کہ آپ اس کو ریموور کرو ایک فیبرائیڈ ہو دو فیبرائیڈ ہو اس کو آپ دوائی کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں صحیح بلکہ جی آپ اپنے ریپورٹس جو ہیں وہ لازمی ڈاکٹر صاحب کو سینڈ کر دیجئے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے اوالیکم اسلام جی کون بات کریں محمد علیہ السلام کو دراز کے شنید سے بات کرنا جی کیا کہنا چاہیں گے جی ڈاکٹر صاحب میں ایک تو میں ہاتھ پیشنٹ ہوں میرا وائی پاس ہوا تھا جیر سال پہلے ٹھیک ہے دوسرے میں یوریک ایسڈ کا مریض ہوں ٹھیک ہے یوریک ایسڈ کے لیے میں ایک ہومیو پر تکی گولی کھا رہا ہوں کوبالٹم نام کی اور کس نام سے کوبالٹم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو وہ اس گولی کے بغیر میرا دبت ختم نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ جب میں وہ گولی چھوڑ سا ہوں تو میرے جسم میں خارش ہونے لگتی ہے اور دانے نکلنے لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک میرا یہ مسئلہ ہے دوسرا یہ کہ میرے میدے میں وہ اس نے وہ جو ہے نا وہ ہاتھ کی جو دھوئیاں ہیں ان میں ایک گولی ہے جو وارس ہیں اس کی وجہ سے میرے میدے میں امریج ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے میرا ایچ پی ڈراپ ہو جاتا ہے اور جو مجھے آخری دفعہ خون لگا اور اس خون کے بعد میرا یوریک ایسید نہیں گٹ رہا ہے بس یہ پرابلم ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ساتھ ایک دو دوائیاں بتاؤں گا آپ کے میدے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا اور آپ کا یوریک ایسید بھی نہیں ریز ہوگا ٹھیک ہے آپ پر جس دوائی سے ساتھ میں جو متاثر نہ ہو جو آٹھ والے دوائے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کے لیے آپ پرگرام دیکھتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائوں کے نام بتاتے ہیں ہاں کارڈک پیشنٹ ہے کی بی جنہوں نے کیا ہوا ہے کی بی جنہوں نے کیا ہوا ہے کی بی جنہوں نے کیا ہوا ہے ظاہرے ملٹیپل جو دل کی دوائیاں ہیں ان کا استعمال بھی کر رہے ہوں گے لو پرن لو پلٹ وغیرہ تو میدے کا تو مسئلہ ہوگا ظاہر ہے تو نکس و میکا نکس و میکا جہاں بھی عدویات کی وجہ سے آپ کو میدے کے مسائل پیش آ رہے ہیں تو نکس و میکا ترٹی پوٹنسی میں صبح نہار اور دوپہر کو کھانے سے پہلے اگر آپ لیں گے تو آپ کا میدہ بہترین رہے گا اور یوریک ایسٹ کے لیے آرٹیکہ یورنس آرٹیکہ یورنس آرٹیکہ یورنس کیوں پوٹنسی میں دس کترے ان کو لینے چاہیے آدھے گلاس پانی میں روزانہ کسی بھی وقت تو انشاءاللہ ان کا یوریک ایسٹ بھی کنٹرول رہے گا اور ان کے گردے بھی بہتر رہیں گے بلکل جی جیس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ دواؤں سے جو ہے وقت سر ہمارے میدے پہ جو ہے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس سے کافی سارے پرابلمز ہوتے ہیں تو اس میں جو دوا کا نام ہے نکس و میکا یہ تمام مریض لے سکتے جی بلکل میدے کا مسئلہ دواؤں سے جی بلکل بلکل جی ایک کون کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میہا حضیفہ بات کر رہا ہوں نہور سے میرے بھائی ہیں تو ان کا پیٹ کا مسئلہ ہے پیٹ جو ہے نا ان کا وہ دن بہ دن جیسے جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو ہے نا وہ پانی بھی پیتے ہیں انہوں نے کوئی میڈیسن بھی یوز کی گرم پانی کا بھی استعمال کی ہے آپ سجیس کریں کہ کون سی میڈیسن ان کو کیونکہ اللہ پیٹک تو وہ کافی یوز کر رہے ہیں ٹھیکے تو is it possible in ہمی پیٹک that it will be beneficial for him to sort of this problem and how you would advise about this such kind of medicine please اوکے انشاءاللہ i will tell you some میڈیسن it will resolve his problem انشاءاللہ جی بہت شکریہ پیٹ کا پول ایک تو عام طور پہ گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے بھی پیٹ پھول جاتا ہے یہاں پہ ہماری لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم ترٹی پوٹنسی میں دوسری دوائی ہے چائنہ 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 ترٹی پوٹنسی میں اور لائکو پوڈیم ترٹی پوٹنسی میں ان دونوں عدویات کو پانچ پانچ کترے اکٹے تھوڑے سے پانی میں ڈال کی اگر لیں گے صبح دوپہر شام تو انشاءاللہ ان کا پیٹ جو ہے وہ بلکل بیٹ جائے گا ٹھیک ہے دوسرا کسی لیور ڈیس آرڈر کی وجہ سے یا کسی اور آرگن کے ڈیس آرڈر کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پیٹ پول جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پر الگ چیپٹر ہے ٹیسٹ کروا لینا آجی بلکل آلٹر شاونڈ کروا لینا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے بلکل جی اگر کوئی اس طرح کا پروبلم ہے یا ٹیسٹ ریپورٹس آپ کے پاس ہیں تو آپ وٹسپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو مزید کوئی میڈیسن ریکومنٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ سب کا بھی بہت شکریہ اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ منگل کو ہم پھر آذر ہوں گے آپ کی خدمت میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ